ایک طرف پورا دیش کرونا وائرس کے خلاف لامبند ہے اور پوری شدت کے ساتھ کرونا کے خلاف جدھ لڑ رہا ہے تو دوسری طرف ویبھن اس طروں سے گھور لاپروائیاں بھی سامنے آ رہی ہیں اسی کرم میں اکیل بھارتی برحمد مہا صبح کے پردیش ادھیاکش ایوہم سماجوادی پارٹی ویاپار صبح کے منڈل ادھیاکش پنڈیت ستیندر شرمہ نے تھانا پاک بڑا جنپد مردباد میں تحریر دے کر آروپ لگایا ہے کہ ان کے بڑے بھائی پنڈیت مہندر کمار جوشی پتر سوارگیے پنڈیت پیتامبر دش شرمہ نیواسی گرام ہموپورا تھانا نورپور زلا بجنور کو نو جولائی کی رات کو نو بجے کرونا پازیٹیو ہونے کے کارن سائن ہاؤسپٹل سے ٹی ایم یو کوویٹ سینٹر میں بھرتی کرائیا گیا تھا جہاں ماتر دو گھنٹے بعد ان کی سندگد پرستیتیوں میں مرتیو ہو گئی تثہ نو جولائی کو راتری ساڑے گیارہ بجے مرتیو ہونے پر اسی سمائے اس کی سوچنا نہ دے کر ساڑے چھے گھنٹے بعد دس جولائی کو سبا چھے بجے ان کی ڈیت کی سوچنا دی گئی پنڈیس ستیندر شرما نے ایسو تھانا پاک بڑا کے مادیم سے اسیسپی مردباد کو پریشت کی گئی اپنی تحریر میں آروپ لگایا ہے کہ ان کے بھائی کی مرتیو بھاری لا پرواہی یا ان کسی سندگد کارن سے ہوئی ہے کیونکہ جب راتری ساڑے نو بجے ان سے فون پر بات ہوئی تو وہ ٹھیک تھے پھر ماتر دو گھنٹے میں ایسا کیا ہو گیا اس کی جاج کروائی جائے اکھیل بھارتی برہمڑ مہا سبھا کے پردیش ادھیاکش پنڈیس ستیندر شرما نے بتایا نہیں وہ اچھے بھاسے ساتھ تاریخ میں سائی ہسپیٹل میں نورپل چیک اپ کر آئے تھے سات جولائی کو سات جولائی کو ٹھیک اور بلکل نو جولائی کو وہاں سے جانے والے تھے اچھا کیونکہ نورپل وہ آرام چھے مہینے میں بھارا آتے تھے چیک اپ کرا کے اپنا ٹریٹمنٹ لے کے چلے جاتے تھے اچھا اور کیسے ڈیابیٹک تھے اچھا نو جولائی کو ان کی ریپورٹ پوزیٹیو آئی کووڈ کی اور ریپورٹ پوزیٹیو آنے کے پاس انہیں کووڈ سینٹر ٹی ایمیو میں بھٹی کر آئے گیا اچھا تیم آئی اور انہیں ایمبولینس میں لے گئے جی تقریقا ساڑھے آٹھ بجے وہ کووڈ سینٹر ٹی ایمیو پہنچے نو جولائی کو نو جولائی کو ٹی اور ساڑھے نو بجے گریب انہیں کووڈ سینٹر میں گاخل کر دیا گیا ٹھیک ساڑھے نو بجے میرے بھٹیجے کی بات ہی تو بلکہ پوری طرح سے وہ سوست تھے کوئی لکھت نہیں تھی سرپان ورس کی آئیو تھی جی مجبورت تھے جی ہر لیور پہ سنگر سپورٹ بہت مجبورت سریر تھا ایسا میتھا اور اس کے بعد ان سے کوئی بات نہیں ہوئی اور صبح کو ٹی ایمیو سے ساتھ بجے فون آتا ہے دس جولائی کو دس جولائی کو جی کہ آپ ڈیٹ بوڑی لے آئیے گی آرے تو ہم چوکے ایک زمسانم تھانن میں ہم صبح ہی ٹی ایمیو پہنچے جی جا کہ پتا کر آ تو بولے رات کو ساڑھے گیارہ بجے ڈیٹ بجے اچھا اور آپ کے بھتیجے کیوں ان سے بات قسمہ ہوئی تھی نو جولائی کو بات نہیں رہتے گے ان کا موکش دہاں پہ انتین سانسکار ڈاکٹرز اور پولیس کی دیکھریٹ میں ہوا اچھا لیکن بات میں ادھی کل ہم نے تیجے ہوئی ہے کہ آپ سے بیٹھے بات چیز جنہی جنہی سب نے پایا سائن کے ہسپیٹل سائن اور چوٹھ ہسپیٹلز کے لوگٹر سے ہی بات کری تو انہوں نے نہیں نہیں ترے کمجون نہیں تھی کتہی بھی انہوں نے امید نہیں تھی تو ہمارا آشے آشے یہ ہے کہ دو گھنٹے میں ایسا کیا ہوا کہ ان کی ٹیٹلز اچھا تو اس سلسلے میں آپ نے وہاں پر ٹی ایم یو میں بات کی بات کی لیکن کوئی جواب نہیں دیا تو پھر آپ نے کیا کارروائی کی کیا قدم اڈھایا ایس ایس پی ساپ کے مادیم سے ایس پی سی ٹی ساپ کو بتایا نو بجے نو تاریخ میں نو بجے ہمارے بھائی وہاں پہ گئے تھے نو بجے اور بلکل سوستے اپنے آپ چل کے گئے بلکل ٹھٹھات کے ناستہ کر کے گئے اور سارے یارہ بجے ان کی ٹیٹھ ہو گئی تو آپ نے تحریر میں جو تحریر دیئے تھانا پاک بڑا میں اس میں کیا ڈیمانڈ کی ہے کیا مانگ کی ہے اس میں یہ مانگ کی ہے ہم نے یہ پتا کیا جائے دو گھنٹے کے اندر ایسا کیا ہوا کیوں کی ڈیمانڈ کی اچھا جاچ کی جائے اور دوسرا جب سارے یارہ بجے ڈیمانڈ ہو گئی تو ہمیں صبح ساتھ بجے انفرمیشن کو دی اچھا اسی سمیں کیوں نہیں دی تو اس میں کیا اشواسن دیا ہے آپ کو اے سو پاک بڑا نے انہوں نے کہا ہے ہم جاچ کرائیں گے انہوں نے اس سلسلے میں کیا اپیل کرنا چاہیں گے ہمارے آدھرنی زلادی کاری جی سے سی ایمو صاحب سے میں یہ اپیل کرنا چاہوں گا کہ ہمیں تو دیکھیں جو بھگوان نے دکھ دیا ہے ہم نے اسے سوکار کیا جو بھی آدھے اسے بھولی نافت کا لیکن ہم صرف ہمارا جو تحریر دینے کا یا پولیس کو بتانے کا یا آپ لوگ بتانے کا آشیہ ہوئی ہے کہ اور اور کسی کے بھائی کے ساتھ کسی کے ساتھ ایسا نہ ہو جو اندیکھی جو چوک جو لاپروائی تی ایمی میں چل رہی ہے اسے کار رکھا جانا چاہیے اور ماننے جلادی کاری مہدے اسے سپی مہدے اس پر کڑی کڑی کار بھائی کریں وہ بلکل سب کو نیای پون طرح سے مہاں کام ہونا چاہیے اور الاج ملنا چاہیے بہت 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 شکریہ بہت بہت دھنیواد آپ کو بہت صدمہ پہنچا سٹی چینل پریوار آپ کے ساتھ ہے اور پروردگار آپ کو اس دکھ کو سہنے کی شکتی پر جان کر اس بیچ بارہ جولائی کو ڈلڈی روڈ پر ہی ایک اور آشچرے جنک گھٹنا یہ گھٹی کہ سواست ویبھاگ کی ٹیم ڈلڈی روڈ اسطھیت پرائیوٹ ڈاکٹر کے رشتیدار کو آئیسولیٹ کرانے پہنچی تو وہ یوگ بھوچک رہ گیا وہ گلگلاتا رہا کہ اس نے کوئی سیمپل نہیں دیا پھر میں پازیٹیف کیسے ہو گیا اس کے باوجود میڈیکل ٹیم نے اسے پرائیوٹ اسپتال میں آئیسولیٹ کرا ہی دیا کیونکہ اس کا نام پتہ وہ موبائل نمبر صحیح تھا